اپوزیشن ارکان کی بجٹ دو ہزار بیس اکیس پر شدید تنقید اپوزیشن ارکان کا موقف ہے کہ اس کے بعد حکومت ایک اور منی بجٹ لائے گی جس میں عوام پر ٹکسوں کا مزید بوجھ ڈالا جائے گا اس حوالے سے اپوزیشن ارکان کیا کہتے ہیں آئیے سناتے ہیں آپ کو انہی کی زبانی اسلام علیکم پی ٹی آئی حکومت نے اپنا بجٹ آج پیش کیا ہے میں تفصیل اس پر نیشنل اسیملی میں بات کروں گا مگر میں اپنا انیشنل ریاکشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کو رجیٹ کرتی ہے مضامت کرتی ہے رد کرتی ہے یہ انتہائی میوس کن بجٹ ہے جہاں پاکستان تاریخی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے کووید کا جو پینڈیمک ہے ہر پاکستانی کا زندگی کو خطرہ میں ڈال رہا ہے جو لوکس کا ٹوینٹی فائیو یئرز بعد لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے یہ ہمارا ذراعب کے لیے ہمارا فود سیکیورٹی کے لیے ہمارا معیشت کے لیے ایک بہت خطرناک خطرہ ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے بجٹ پیش کیا ہے وہ ان خطرے کو وہ اہمیت نہیں دیتے یہ ایک روایتی بجٹ ہے یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا عوام دشمن بجٹ ہے جس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے اگر ریلیف ملا ہے تو امیر طبقہ کو ملا ہے اور عام آدمی کو صرف اور صرف تکلیف ملا ہے یہاں تک کہ جو سیلریز ہے جو تنگخواہ ہے اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا پینشنز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا جہاں ہمیں پتا ہے کہ کووی کی وجہ سے ہمارا جو بزرگ ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلے اس وقت ہمیں ان کا پینشنز میں اضافہ کرنا چاہیے تھا ان کو ریلیف پہنچانا چاہیے تھا ہر پاکستانی کو ہر غریب کو ہر کسان کو ہر مزدور کو تحفظ پہنچانا چاہیے تھا ریلیف پہنچانا چاہیے تھا ہمارا ڈاکٹرز ہمارا نرسز ہمارا پیرامیٹکز جو فرانٹ لائن وارئیرز ہے اس جنگ میں ان کے لیے وفاقی بجٹ نے بندبس کرنا چاہیے تھا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں امید ہم کر رہے تھے کہ ہر صوبہ کے لیے ایک سپیشل ہیلک پاکیج دیا جاتا تاکہ ہر صوبہ اس کووید کا مقابلہ کر سکے لیکن ایسا کوئی پروگرام نظر نہیں آیا ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو بجٹ ہے ہر پاکستانی کو اس کو رد کرنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مختلف آپوزیشن جماعت جلد اس بجٹ پہ ایک اے پی سی بلائیں گے اور ہم مل کے اپنا موقع اس ملک کے سامنے رکھیں گے آپ سب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بجٹ کے حوالے سے کل حفیس ریخ کا تجزیہ آپ نے خود سنا ہوگا دیکھا ہوگا جو انہوں نے جاری کیا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جی ڈی پی جو ہے وہ شاید ہماری منتری صفر اشاریہ چار پہ ہو اور جب ان کو حکومت مل رہی تھی تو پانچ اشاریہ آٹھ بھی تھی پھر کرونا سے پہلے دو اشاریہ تین اور دو اشاریہ چار پر ان کے اپنے آداد و شمار ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی نا آخی اور نا لائکی ہے کہ آج بھی وہ کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں کرونا کا مسئلہ پوری دنیا کو درپیش ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو اس سے محفوظ رکھے لیکن آپ اگر اس حکومت کو جس محاص پر بھی دیکھیں گے چاہے وہ خارجی محاص پر ہو تو کشمیر کے مسئلے کے لیے ان کی طرف سے کیا اقدامات ہوئے ہم پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا ہم بدترین اپوزیشن ہونے کے ساتھ ساتھ کشمیر اشو پر ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور تمام اداروں کو ہم نے مقامل یقین دہانی کا یقین دلایا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے بجائے اس کے کشمیر کے حوالے سے کوئی اقدامات کرتے وہ تمامٹر میں پھس گئے پھر تمامٹر کے بہران سے نکلے نہیں کہ پھر چینی میں پھس گئے چینی سے نکلے نہیں کہ آٹے میں پھس گئے اب آٹے سے نکلے نہیں ہے کہ کٹرول میں پھس گئے اب سنا ہے کہ ایک دو دن سے دوائیوں کا بہران بھی سر اٹھانے لگا ہے دیکھیں اس وقت دنیا پاکستان پورا کرونا سے ساتھ سفر ہو رہا ہے مگائی پریشانی مصیبتیں بہت بڑھ رہی ہیں اب اگر اسی حالات میں بجٹ بھی آزا آگیا ہے جس نے بگائی بھی دینی ہے گریبوں کو اور تنگ بھی کرنا ہے عوام کو اور تنگ کرنا تو میں سمجھوں کہ کرونا اور یہ بجٹ دونوں بھائی بھائی ہوگے اور یہ پرو کرونا بجٹ ہوگے ہم دیکھیں اس بجٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہر چیز کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا ایک چیز سستی ہے اور وہ ہے موت ہمارے خیال تک کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے حکومت دوائی کی قیمتوں میں کمی لائے گی لیکن نہیں لائے ہمارے خیال تک کہ حکومت فوڈ سیکورٹی پر توجہ دے گی نہیں دی ہمارے خیال تک کہ نوجوانوں کو رزگار دلانے کے لیے گوئے بڑا پیکے جیلان کرے گی نہیں کیا اور اس وقت ہیلتھ، ایڈوکیشن، اگریکلچر اور نوجوان ان کا کوئی حصہ اس وجہ میں نہیں کرنٹ فائنانشل یئر ہے اس میں جو ان کے ریوینیو ہے جو پہلے سے انہوں نے توے کیا تھے وہ بھی حاصل نہیں کر سکے اور اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ آئی ایم ایپ کی طرف سے اور باقی دوست ممالک کو جو قرضے دینے تھے اس میں قسطوں کی حوالے سے ان کو بڑی سہولت ملیے لیکن اس کے باوجود بھی جو ریوینیو اس کا اپنا حدقتہ حکومت حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے اس لئے یہ ٹھیک ہے انہوں نے نیا ٹکس نہیں لگایا لیکن آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئے ٹکس لگانے کا گنجائش نہیں تھا یہ جو بائیس مہینی گزرے ہیں اس میں مسلسل حکومت نے ایک سانس لینے پر ٹکس نہیں لگایا اس لئے کہ آلڑی مو پر ایک ماسک لگے ہیں باقی ہر چیز پر پہلے سے اس حکومت نے ٹکس لگایا ہے حکومت کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ سرکار ملازمین کو کوئی نیا تنخاوم ہے کافی اضافہ دے دے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس شرح سے اس حکومت نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے کم از کم تنخاو میں اتنا ہی اضافہ کرنا چاہیے تھا آج کے ڈیٹ میں آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان میں ایک رفیہ فی لیٹر پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اب جب بین الاقوامی سطح پر پٹرول کی قیمت میں کم ہی آئی ہیں تو ہمارے قرائوں میں بھی کم ہی نہیں آئی ہمارے کسی چیز میں کم ہی نہیں آئی اس لئے حکومت ہر وقت نچوڑنے اور لینے کے لئے تو تیار ہے